اس کے بعد اب جو مضمون آ رہا ہے وہ شاید اس سورہ ببارکہ کا اہم ترین مضمون ہے یا ایواللہین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہی والکتاب اللذی نزل على رسولہی والکتاب اللذی انزل من قبل اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے نادل فرمائی اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نادل فرمائی ایمان والو ایمان لاؤ ایک ایمان ہے اقرارم باللسان وہ تو تمہیں حاصل ہے وہ تمہیں مورنسی طور پر حاصل ہو گیا مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گیا وہ ایمان مل گیا یا یہ کہ اس وقت پورا قبیلہ اسلام لارہا ہے ان میں پکے بھی تھے کچھے بھی آ گئے انہوں نے بھی کہا شدو اللہ علیہ اللہ شدو اللہ محمد رسول اللہ وہ ایمان ایک درجہ میں تو حاصل ہو گیا اس لیے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی تمہیں اگر راستے میں ملا ہے اور وہ اپنا اسلام جاہب کرتا آپ کہیں نہیں سکتے کہ تم مومن نہیں ہو تو ایمان کا ایک درجہ تو وہ ہے قانونی درجہ ہے کہ جس نے کہا شدو اللہ علیہ اللہ وشدو اللہ محمد رسول اللہ وہ ابو صاحب وہ مومن ہے لیکن کیا حقیقی ایمان یہی ہے نہیں ایمان کیا ہے یقین قلب کیا ایوہ نظینا آمنوا آمنوا باللہ ورسول ایمان لاؤ اللہ پر اب ہم ترجمہ کریں گے یوں کہیں گے ایمان لاؤ اللہ پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے مانو رسول کو جیسے کہ ماننے کا حق ہے اور یہ اسی وقت ادا ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان دل میں کھب گیا ہو جیسے صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا سورہ حجرات میں اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا اس نے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے اور کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ بدل دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے اے نبیوں سے کہہ دیں گے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے اسلام لے آئے ہیں ہم نے سر تسلیم خب کر دیا ہم نے اطاعت قبول کر لی لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے اصل ایمان ہوا ہے جو دل میں داخل ہو جائے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب لیکن یہاں بھی اصل میں جو ہے روح سخون ان کی طرف ہو رہا ہے منافقین کی طرف ہو رہا ہے وہ ایمان تو لائے تھے لیکن وہ ایمان نہیں تھا قرآن کے لئے لفظ نزل والکتاب اللذی انزل من قبر اور تورات کے لئے انزل اور اس کتاب پر بھی جو پہلے نازل کی گئی تھی جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا وکتب ہی ہے اس کی کتابوں کا ورسول ہی ہے اس کے رسولوں کا ویوم الآخرے اور قیامت کے دن کا فقد ظل دل عالم بعیدہ تو وہ تو گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا یہ آیتیں سب کی سے بہت ہی اہم ہیں اور بڑی گہری ہیں